اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جارے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صیرت پر اور ان کے فضائل پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبیل قریش کے مشہور خاندان بن عمیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا جو نصب ہے وہ عبد مناب پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا ان کی ماں عروہ بنت قریش جو تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ام بیزہ کی بیٹی تھی حضرت عثمان غنی عام الفیل سے چھ سال بعد پیدا ہوئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً عمر میں چھ سال چھوٹے تھے دور جاہلیت میں ہی یہ بہت مقبول اور محبوب تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے بڑا حترام کرتے تھے دور جاہلیت میں بھی یہ شراب سے زنا سے اور اس قسم کی تمام گندگیوں سے بچا کرتے تھے قریش میں ایک جملہ بڑا مشہور تھا کہ ماں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی کہتی تھی انا احب وکا وررحمان حب قریش ان لے عثمان اے میرے بچے میں تجھ سے ویسی محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان غنی سے کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے ایمان لائے السابقون الاولین میں سے ہیں جو سب سے پہلے جو صحابہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ان میں سے حضرت عثمان غنی ہیں آپ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر ہیں پہلے حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی اور غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت رقیہ بیمار ہو گئی اور پھر اس بیماری میں وہ بچ نہیں پائیں اور انتقال کر گئی تو ان کے وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی ام کلسم کو دیا اور اسی لئے حضرت عثمان غنی کو زنورین بھی کہا جاتا ہے دو نور والے یعنی اللہ کے رسول کی دو بیٹیوں کے شوہر سن پانچ نبوی میں جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جب ان کو ستایا جا رہا تھا مکہ میں اور انہی صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے آپ نے ان کو حبشہ جانے کی اجازت دی تو سن پانچ نبوی میں جو صحابہ حبشہ گئے اس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے سن چھے ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے اور خدیبیہ کے مقام پر آپ کو مشرقین نے روک لیا اور آگے بڑھنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو سمجھانے کے لیے اپنا سفیر بنا کے اپنا ایمبیسڈر بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا لیکن مشرقین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انڈیویزول ان کو اجازت دی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ تواف کر لیں لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کو ہم عمرہ کرنے یا تواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن حضرت عثمان غنی تیار نہیں ہوئے اور مشرقین نے ان کو وہی مکہ میں روک لیا ادھر یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ کی مشرقین نے شہید کر دیا ہے قتل کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی یہ بیعت کی چودہ سو صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے ان تمام صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایک پیڑ کے نیچے بیعت کی اس بیعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا اللہ نے فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھارہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے اس بیعت میں حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا داہینہ ہاتھ رکھ کر کے فرمایا ہاں زہی یدو عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے گویا حضرت عثمان غنی بھی اس بیعت میں شامل تھے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے یہ اپیل کی اور یہ اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں آپ لوگ اپنا اپنا مال زیادہ زیادہ دیں تو حضرت عثمان غنی نے بہت ہی سخاوت اور فیاضی کے دریاں بہائے اس موقع پر نو سو چالیس اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیئے ساٹھ گھوڑے دیئے اور ایک ہزار دینار انہوں نے علا کر کے اللہ کے نبی کے خدموں میں رکھ دیئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی تری سیون زیرو ٹو نمبر کے حدیث ہے آپ نے فرمایا مَا ذرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيُوم عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ آئے تو وہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنہ تھا جس کا نام بیر رومہ تھا اور وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا پیارے نبی نے فرمایا سنن النسائی کی تری سکس زیرو ایٹ نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مَنْ يَشْتَرِ بِعْرَ رُومَ کون ہے جو بِعْرَ رُومَ کو خرید کے اسے مسلمانوں کے لئے وقف کر دے عثمانِ غنی رضی اللہ انہوں نے اپنے مال سے اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مزد نبی کے بازو میں کوئی زمین تھی اس کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کہ کون اس کو خرید کے مزد میں وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ ترمزی کی تری سیون زیرو تری نمبر کی حدیث ہے ان لوگوں میں صحابہ اکرام میں آپس میں مشورے کے بعد حضرت عثمانِ غنی خلیفہ ہوئے اور بارہ سال جو آپ کا دور خلافت ہے وہ بڑا ہی شاندار آپ کا دور خلافت رہا آپ کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا اور آپ کا ایک بڑا اہم کارنامہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ قرآنِ کریم کے بارے میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے اور الگ الگ قبیلے والے اپنے اپنے لہجے اور بولی میں قرآن کو لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو قریش کی زبان اور قریش کے لہجے میں جو قرآن لکھا گیا تھا اور حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اور عم المومنین اللہ کی رسول کی زوجہ محترمہ حضرت حبسہ کے پاس اس قرآن کی کاپی موجود تھی اس کی کئی ایک کاپی تیار کر کے حضرت عثمانِ غنی نے حکومت اسلامیہ کے مختلف اسٹیٹس میں اس کو تخصیم کروا دیا تاکہ قرآن کریم کو لے کر کہ کسی قسم کا اختلاف نہ پیدا ہو آپ کے دور میں آرمینیا خوراسان کرمان سجستان افریقہ قبرس اور اس طریقے سے ترابلس الجزائر مراقش وغیرہ فتح ہوئے پہلا بحری بیڑا حضرت عثمانِ غنی کے دور میں ہی مسلمانوں نے تیار کیا تھا معزز ناظرین حضرت عثمانِ غنی وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کیا میں اس انسان سے حیاء نہ کروں اتنے حیادار تھے عثمانِ غنی کہ اللہ کے رسول ان کے آنے پر آپ کا پیر کھلا ہوا تھا ران کے پاس کا حصہ کھلا ہوا تھا آپ نے اس کو ڈھاپ لیا اور آپ سے جب ام آیشہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس انسان سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی 2-4-0-1 نمبر کی حدیث ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو مسیح عشری سے کہا کی عثمانِ غنی کو جنت کی بشارت دو ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ان کو پہنچنے والی ہے حضرت عثمانِ غنی کو جب اس آزمائش کے وارے میں پتا لگا تو انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور کہا کی اللہ المستعان اللہ میری مدد کرے گا یہ صحیح بخاری کے روایت تھے معزز ناظرین حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عبادت گزار تھے راتوں کو تحجد پڑھتے تھے دن میں روزہ رکھتے تھے سورہ زمر کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن ہوا قانت آنا اللیلی ساجدن وقائمن يحضروا الاخرہ ویرجو رحمت رب بھی میرا وہ بندہ جو راتوں کو قیام کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبدالعب نے عمر کہتے ہیں زاکہ عثمان ایسا اگر کوئی شخص ہے تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں آپ کی خلافت کے آخری چھے سال بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور فتنہ پروروں نے آخر میں آپ کو شہید کر ڈالا آپ نے اپنے دفاع کے لئے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی فسادیوں اور بلوائیوں کی یہ ڈیمانڈ مانی کہ ایک خلافت چھوڑ دیں اس لئے کہ اللہ کے رسول سے آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے آپ سے وعدہ لیا تترمیزی کی 3705 نمبر کی حدیث ہے کہ یا عثمان اے عثمان شاید اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیس اور ایک کرتہ پہنائے گا تو لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تم انہیں اتارنے مت دینا ان کی شہادت کی خبر سننے کے بعد حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہم اندیمہم وخزہم اے اللہ جن لوگوں نے عثمان گنی کو قتل کیا ہے تو ان کو پکڑ لے اور تاریخ بتاتی ہے کہ سارے عثمان گنی کے قاتلین جو تھے وہ سب قتل ہوئے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا شہادت کے وقت بھی ان کے ہاتھ میں قرآن تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ خود کہتے ہیں مجھے دنیا کے تین چیزیں بہت محبوب ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو عثمان گنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ